خبر آپ کو دیں گے جنرل سید آسیم منیر نے یومِ آزادی کے موقع پر پاک فوج کے سابق فوجیوں کے احزاز میں ایک شاندار استقبالیہ کا احتمام کیا اس تقریب کی تفصیلات سے متعلق بھی بھی ناظرین کو بتائیں کہ پاک فوج کے ویٹرینز کا اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تعاون و حمایت کا اظہار بھی کیا گیا یہ بات کریں گے ڈان نیوز اسلامباد کی بیوروچی افتخار شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں شرائر صاحب بتائیں گے شاندار استقبالیہ سے متعلق آپ کیا بتائیں گے جی ایک گویشتہ رات آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کے جانب سے جو مسلح فوج کے سابق افسران ہیں جن میں سابق آرمی چیف اور چینرمنٹ جانسٹر ساف کمیٹیز بھی شامل تھے ان کے اعزاز میں یومِ آزادی کے حوالے سے ایک پروکار اشائیہ کا احتمام کیا گیا جس نے بڑی تعداد میں ثابق فوجی افسران میں شرکت کی اور اس موقع پہ آپس میں گھل مل گیا اور گفتگو ہی اور ساتھ اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے ثابق جو فوجی افسران ہے مسلح فوج کے ان کے کردار کو اس طرح ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑی کمال خدمات سے انجام دی ساتھ انہوں نے یہ بھی اس بات بھی دور دیا کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ ہماری یونٹی کا اتحاد اور چیلنجز کو مل کے جو ہے وہ فیس کرنے کا ایک طرح سے ہم دے تغازہ کرتے ہیں لہٰذا اس موقع پہ بھی جو ثابق فوجی افسران میں ان کے کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے سابق فوجی کے عزاز میں ایک شاندار استقبال یہ کی تفصیلات بتا رہے تھے افتحاش رازی بہت شکریہ آپ کا